بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولما اسلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انتظار حسین کی افثانہ نکاری بیسویں صدی کا افثانوی عدب ہمارے اس سمیسٹر کا جو کورس ٹائٹل ہے اس میں ہم انتظار حسین کی جو افثانہ نکاری ہے آج اس کو ڈسکس کریں گے یہ سلائڈ آپ کے سامنے آئی ہے یہ انتظار حسین کی تصویر ہے آج ہم افثانہ نکاری کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعرف کہ انتظار حسین بہارت کے شہر میرٹ زلہ بلند میں سات یا اکیس کچھ کتابوں میں سات دسمبر ہے کچھ میں اکیس دسمبر ہے بیرل کنفرم نہیں ہے دو ڈیٹس میں سے کوئی ایک ہے بیرل آپ لکھتے ہوئے دسمبر انیس سو تیئیس کو اگر اس نوال کریں گے زیادہ بہتر ہوگا تو انتظار حسین زلہ بلند شہر میرٹ میں انیس سو تیئیس دسمبر انیس سو تیئیس کو پیدا ہوئے والد کا نام منظر علی تھا اپنی ابتدائی تعلیم میرٹ ہی سے حاصل کی ادھر سے ہی بی اے کا امتحان کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان یہ کموبیش انیس سو چھالیس کا جو ٹائم تھا تب انہوں نے اپنے ماسٹر کی ڈگری کے لیے ایڈنیشن لیا اور انیس سو سنتالیس کو جو قیام پاکستان ہے اس کا فیصلہ ہوا اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمان برسگیر کے خطہ میں محکوم ہو گئے تھے تو پھر سے ان کو ایک ارادانہ طور پر ملک پاکستان کا قیام ملا اور پھر ہندوستان اور یہ جو برسگیر کا خطہ تھا اس کی طویعی یعنی اس لحاظ سے ہوئی کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ پاکستان میں شامل کر دیئے گئے اور جو ہندو اکثریتی صوبے تھے وہ ہندوستان میں شامل کر دیئے گئے تو اس وقت انتظار حسین نے ہجرت کرنا مناسب سمجھا وہ پاکستان آگئے وہ اپنے جو کا گھر تھا گھرانہ تھا فیملی تھی اس میں وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جا کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کے بعد جیسے وہ آگئے پھر گھر کے باقی لوگ بھی آگئے لیکن پاکستان آنے کے بعد پھر انہوں نے محسوس کیا کہ جو بچپن کی یادیں ہیں یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان کو اس کے بچپن کی یادیں پھر ستاتی ہیں بچپن کے گزرے ہوئے دن وہ گلی محلے وہ دوست احباب وہ پڑوسی وہ ہمسائے یہ ساری چیزیں ان کو یاد آتی ہیں تو تب انہوں نے یہ جو قصے کہانیاں تھی یہ جو یادیں تھی ان کو لکھنا شروع کیا انیس سوٹالیس سے باقیدہ جو ہے انہوں نے پہلا افسانہ جو تھا قیومہ کی دکان انہوں نے وہ لکھا اور باقیدہ طور پہ افسانوی مجموعہ جو تھا وہ پہلا ان کا انیس سو باون میں گلی کچھے کے نام سے شایع ہوا اس کے بعد پھر انتظار حسین نے بہت عرصہ کام کیا اپنی پوری زندگی میں جو کمو بیش کوئی پانچ سے چھے سدیوں پہ مشتمل ہے انہوں یہ کام کیا اور افسانہ نگاری میں صفحے اول کے افسانہ نگاری ایک موتبر نام ایک بہت بڑا نام کی حیثیت سے انتظار حسین جانے جاتے ہیں بہرل انہوں نے ڈراما نگاری میں بھی کام کیا انہوں نے کالم نگاری میں بھی کام کیا لاہور کا ایک روزنامہ تھا جس کو لاہور نامہ کے نام سے بہت صورت ملی اس میں وہ کالم باقیدہ لکھتے رہے اس کے علاوہ ریڈیو پہ بھی کام کرتے رہے ناول پہ بھی انہوں نے کام کیا حکومت پاکستان نے ستارہ انتیاز سے بھی نوازا دو فروری دو ہزار سولہ کو جہان نفانی سے رہلت فرما گئے اور آج تاریخ کا حصہ ہے ان کے خدمات وہ ناول نگاری کے لحاظ سے ہوں وہ افثانہ نگاری کے لحاظ سے ان کا جو کام ہے وہ یاد رکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم کچھ ڈسکس کریں کہ ان کے جو افثانہ نگاری تھی ناول نگاری تھی ان پہ کیا مین چیزیں تھی ایک تو ان کا جو اسلوب ہے وہ تمام جو واقعی افثانہ نگار ہے ان سے منفرد تھا ان سے مختلف تھا وہ بہت کہیں کہیں مشکل اسلوب بھی استعمال کرتے ہیں لیکن خوبصورتی کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے یہ نصری خدمات کا نصری خدمات میں اسلوب کا جو استعمال کیا ہے وہ بڑا جاندار ہے وہ بڑا شاندار ہے ان کے ہاں جو ماضی کی داستانوں کی ایک ڈیٹیل ہے پشتاوہ کلاسک سے محبت ماضی پرستی ماضی پر نوحہ خانی اور روایت پائی جاتی ہے پرانی روایات کے بکھرنے اور نائی روایات کے ستی اور جذبی ہونے کا دکھ اور اظہار ان کے ماضی کی داستانوں کی بازگاشت ہے مطلب ان کے جو بھی افثانہ نگاری میں ہیں ٹاپک ہے یا ناول نگاری میں ہیں اس میں ماضی کے حالات جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہجرت کے بعد انہوں نے جو سفر کیا پاکستان آگئے وہاں کے جو مختلف واقعات تھے وہ کہانیاں تھی وہ جو گزر بسر تھی اس کو وہ مش بھی کرتے تھے یاد بھی کرتے تھے وہیں سے انہوں نے لکھنا شکریہ اور ان کے جو باقیدہ افثان بھی مجموعے ہیں ان میں گلی کوچھے ہے کنکری ہے خیمے سے دور آخری آدمی دین اور داستان زمین اور فلخ خالی پنجرہ شہر افسوس کچھوے یہ کمہ بیش نو مجموعے ہیں جو ان کے باقیدہ پرنٹر شیپ میں پبلش ہو چکی ہیں شایع ہو چکی ہیں ناول میں انہوں نے جو چار بڑے ناول ہیں ناول کے مجموعے بستی چاند گرہن آگے سمندر ہے تذکرہ یہ انہوں نے لکھا تراجم پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا گھاس کے میدانوں ایک ناول ہے چیخف اس پہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جان ڈیوی کے مختلف جو ان کا کام تھا اس پہ انہوں نے اس کے تراجم کیے یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا جو انتظار حسین کلمی خدمات ہے انتظار حسین کے جو افسانہ نگاری ہے ان میں ایک انفرادیت ہے وہ کون کونسی ہے اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پوائنٹ کی صورت میں جو ہے نا ڈسکس کریں گے یہ پہلا جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے ماضی اور حال کا ارتباط مطلب ربط ماضی اور حال کو کس طرح انہوں نے جوڑا انہوں نے خوبصورت انداز سے اپنے افسانوں میں تاریخی اور تہذیبی جو پسے بنظر ہے اس کو جوڑا حالات یا حالات و واقعات کو جو ہے نا ایک دوسرے سے مخصوص جملوں سے جو ہے ایک فکر کا انداز ہے جو ان کا سوچنے کا انداز ہے وہ انہوں نے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا انتظار اس نے کہ افسانوں میں تاریخی اور تہذیبی پسے منظر چھایا رہتا ہے لیکن ماضی کے حالات کا حال کے واقعات سے ارتباط ان کا مخصوص طرد فکر ہے وہ ماضی اور حال کے قدرتی رشتے کو بڑی خوبصورتی سے باہم پیوست کرتے ہیں اور گدرے ہوئے واقعات کی روشنی میں موجودہ حالات احوال کی ترطیب قیم کرتے ہیں یہ ان کی افسانہ نگاری کی ایک انفرادی ایک خوبی سمجھ لیں اور ان کا ایک یونیک جو ہے یونیکنس ان کی افسانہ نگاری میں آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا جو ان کا ہم پوائنٹ ہے تنو پسندی مطلب مختلف چیزوں کو جو وہ کس انداز سے خوبصورت انداز سے تقسیم کرتے ہیں ان کی ڈویجن کرتے ہیں ان کو مختلف حیثوں میں باٹتے ہیں خیال اور اسلوک دونوں اعتبار سے انتظار اسے انتنو پسند ہیں ان کے ہاں موضوعات کی کسرت ہے تو ان موضوعات کو مختلف نوے طرز اظہار میں پیش کرنے کے مختلف صلیقے بھی اپنے افسانوں میں وہ موجود شاک و سباک کا بھی برپور فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک اپنی خوبی سمجھ لیں ان کے افسانہ نگاری کی علامت اور تمثیلی انداز سے زندگی کے جتنے بھی ایک پہلو ہے وہ اخلاقی ہوں وہ سماجی ہوں وہ زوال کے ہوں وہ سیاسی ہوں وہ بدعمالیاں ہوں تو ان کو ڈائریکٹ بیان کرنے کی بجائے ان کو علامت اور تمثیل کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سفر افسانہ جو ہے ان کا اس میں انہوں نے زندگی کے مختلف پہلووں کو علامت اور تمثیلی انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی ایک ان کی جو افسانہ نگاری کی ایک بہت بڑی خوبی ہے دوسری خوبی تحیر خیزی یعنی حیرت تحیر حیرت سے نکلا ہے اور اس میں حیران کرنا مطلب تجسس اپنی کہانیوں میں وہ تحیر خیزی اور حیرت افضائی سے تجسس پیدا کرتے ہیں اور یوں کاری کی سوچ اور فکر کو پورے طور گرفت میں لے کر کہانی کے انجام اور نتیجے کے لیے بے قرار کر دیتے ہیں اس طرح وہ کہانی کا تاثر برپور طریقے سے کاری کے ذہن میں گہرہ اتار دیتے ہیں کاری جو بھی پڑھنے والا ہے وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے اس کو مکمل کرنے کی ان کی جو بھی افسانہ نگاری ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ پڑھے دیکھے انجام تک پہنچے ہو کیا رہا ہے کیا اس کا اختتام ہوگا کیا اس کا انجام ہوگا اس کے تجسس میں مطلب وہ کھویا ہی رہتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے ہجرت کا گہرہ اثر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان مرض وجود میں آیا تو ماسٹر ڈگری کر چکے تھے اس وقت فیصلہ یہی کیا کہ پاکستان آج پاکستان کا سفر کیا جائے پاکستان میں جا کے باقی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے اور قیام پاکستان کے وقت جو ایک صورتحال بنی جس طرح ظلم و ستم ڈھایا گیا جس طرح ایک اپنوں کو چھوڑنے کا ایک قصہ کہانی ہے ایک ہیرت کے مسائل ہے انہوں نے فساد کو اور ان تمام مسائل و معاملات کو اپنی افثانہ نگاری کا انصر بنایا افثانہ نگاری میں شامل کیا ان کی افثانہ نگاری میں ہجرت کا گہرہ اثر پایا جاتا ہے وہ اپنے بچپن کے دن بھی یاد کرتے ہیں وہاں کی مصروفیات بھی یاد کرتے ہیں وہاں کا اڑوس پڑوس بھی یاد کرتے ہیں وہاں کی معاشرتی زندگی جو ہے اس کو بھی مس کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی افثانہ نگاری کا ایک انصر ہے کہ اس میں ہجرت کا جو ایک گیپ ہے یا اس کا ذکر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور آتا ہے عوامی موضوعات اپنی کہانیوں کے موضوعات انتظار حسین اپنے گرد پھیلی ہوئی عوامی زندگی سے لیتے ہیں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو اپنے رزق روزی کے مسائل میں الجے ہوتے ہیں تانگابانوں کے مسائل بس سونے دھکم پھیل کے مسائل مسافر کس طرح سفر کرتے ہیں روزی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں کیا ان کے طریقے ہوتے ہیں کیا ان کے سلسلے ہوتے ہیں اپنی افثانہ نگاری میں ان کے زندگی کا بھی ایک مکمل نقشق ہے جنہیں کی کوشش کی ہے داستان سے تعلق انتظار حسین نے جب افثانہ نگاری میں کلم آزمائی کی تو پھر انہیں نے محسوس کیا کہ جو داستان ہے جو ہمارا داستانوی عدب ہے وہ بڑے ایک خوبصورت انداز سے رہا ہے لیکن وہ دم توڑ رہا ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں داستان کا ذکر کم ہے افثانہ پر موٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے افثانے میں اس طرح کی کہانیوں کو پیش کرنا شروع کر دیا ان کو کسی حد تک ایک داستان گو افثانہ نگار بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے داستان کا جو پہلو تھا اس کو بھی کوشش کی کہ جی پھر سے اس کو بھی زندہ کیا جائے جنہوں بھوتوں پریوں کا جو ذکر ہے مختلف صورتحال میں اس کو بھی انہوں نے اپنی افثانہ نگاری میں کوشش کی اور اپنی افثانہ نگاری میں اس کو شامل کیا حلیہ نگاری انتظار حسین کے کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی نظر ان کے سراپا پر نہایت باریکی سے پڑتی ہے وہ ان کا حلیہ بھی اکثر تفصیلاً بیان کرتے ہیں کسی بھی چیز کسی بھی واقعہ کو اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جی کاری کے ذہن میں وہ بھرپور انداز سے وہ واقعہ بیٹھ جائے اس کو اندازہ ہو کہ یہ چیز تھی کیسے کیسے تھا کردار نگاری صاحب ذہرے انتظار حسین کی افثانہ نگاری میں کردار جو ہے وہ بھی حقیقت کے عائندار ہے جنہوں نے خوبصورت انداز سے انہوں نے کردار نگاری کو بھی اپنے افثانے میں ایک بھرپور انداز سے پیش کیا ہے انتظار حسین کردار نگاری کی بجائے عام طور پر اپنی کہانی کو واقعات اور کرداروں کی ذہنی سطح پر بدلتی کفائیات کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے میں ان کے مشاہدے کی باریکی جو زیاد نگاری ان کے کام آتی ہے اپنے افثانے ہم سفر میں مصنف کے بیان کردار کردار کی غلط بس میں سوار ہونے کی غلطی سے پیدا ہونے والی صورت حال ہی کہانی اپنے انجاب کو بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ حقیقت آئینہ ہو کر سامنے آتی ہے زندگی میں انسان اکثر اپنی منصوبہ بندی اور خواہشات کے برق سالات کے جبر و دباؤ میں آ کر وہ کچھ کرتا ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا مطلب بعض اوقات انسان کی سوچ کچھ ہوتی ہے کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن حالات اسے اس سٹیج پہ لے جاتے ہیں اس راستے پہ لے جاتے ہیں کہ وہ جو اس نے ذہن میں سوچا ہوا ہوتا ہے جو اس کے خواہشات ہوتی ہیں اس کے برعکس چلنا کچھ شروع کر دیتا ہے اور وہ سفر تیہ کرتا رہتا ہے اور اس کی جو میجر خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کے دل میں ہی جو ہے نا پیوست رہتی ہیں اور دل کی ہی کہانی بنی رہتی ہے حقیقت کا روپ نہیں دارتی اسی طرح جو زیاد نگاری ہے وہ بھی انتظار حسین کی جو افسانہ نگاری ہے یا ناول نگاری ہے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی انہوں نے کوئی بھی واقعہ ہے کوئی بھی قصہ ہے کوئی بھی کہانی ہے اس کا کوئی بھی پہلو ہے اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے اور اپنی کلم کے زبان سے اس کو جو ہے صفحے پہ لکھنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے تاکہ جو کاری ہے وہ اس کی انٹرسٹ بھی رہے اس کی دلچسپی بھی رہے اور وہ اس میں کھویا رہے یہ بھی ایک جو انتظار حسین کی افسانہ نگاری ہے کہ اس کی ایک بڑی خوبصورت مقصدیت کہ جو انتظار حسین کی افسانہ نگاری ہے اس میں کہانیاں انسان دوستی اور حبل وطنی کی شریفانہ جذبوں سے معمور ہوتی ہے وہ اپنی ذات اور خاندانی تربیت کے حوالے سے محبت و شرافت کی اعلیٰ اعتدار کے پاسدار ہیں تعصب نفرت اور مردم بیزاری ایسے مضموم آدات و ادوار ان کی سرشت سے کوسند ہو رہے ہیں چنانچہ اپنے معاشرے کو امن و سلامتی سکون و آدشی اور محبت و مودت سے بھرا معاشرہ دیکھنے کی آرزو ان کے نفسیات میں شامل ہیں وہ امن کرتے ہیں وہ خواہش کرتے ہیں وہ اس چیز کے ایک خواہش مند ہے کہ حالات بہتر ہوں محبت بھرا معاشرہ ہو تعصب نہ ہو نفرت نہ ہو ایک بھائی چارگی کی فضاء ہو بجائے اس کے کہ جی ظلم و ستم ہو تعصب ہو حقوق کی پامالی ہو وہ یہ کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنی افسانہ نگاری میں کوشش کرتے ہیں کہ محبت کا درس ہو جو ہماری معاشرے کے برائیاں ہیں ان کو بھی بہتر اندار سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سامنے لائے جائے اسلاح کی جائے تو بیرل یہ ایک ریویو تھا کل میں نے بقیدہ اس کے جو نوٹس ہیں آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے امید ہے آپ لوگوں نے وہ بھی پڑھے تھے ایک تھوڑا سا جو ہلکا سا ریویو تھا آج کا ہمارا انتظار رسین کی افسانہ نگاری کا وہ بھی میں نے ڈسکس کیا اس لحاظ سے آپ لوگوں کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ پوچھ رکھے ہیں کمنٹس کی صورت میں تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے بہرل یہ ہمارا ٹاپک کسی حد تک کور ہوا نیکٹ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہے ایک اور ٹاپک کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات ہوگی ہے